اورنج لائن ٹرین چلنے سے پہلے ہی پٹڑی سے اتر گئی تبدیلی سرکار نے بڑا فیصلہ کر لیا اورنج لائن ٹرین منصوبے کے فنڈز روک لیے گئے تیرہ کروڑ روپے کے فنڈز محکمہ سکول ایڈوکیشن کو منتقل فنڈز سے محکمہ کا سسٹم آن لائن بنایا جائے گا مہنگائی میں جکڑے عوام کے لیے ایک اور بری خبر رہائشی اور تجارتی عمارتوں پر خوفناک صفائی ٹیکس لگانے کی تجویز چار سو تیس اور دس مرلے والے کو آٹھ سو ساٹھ روپے مہانہ دینا ہوگا کمرشل استعمال ہونے والی جگہ کافی مرلہ ٹیکس چار سو تیس روپے مختص الڈویو ایم سی کا صفائی ٹیکس سے سوا آٹھ عرب روپے اکٹھا کرنے کا منصوبہ ٹیکس تفصیلات کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی ٹیکس کا نفاظ کابینہ کمیتی پنجاب سے مشروع ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا انوخہ کارنامہ آٹھائیس میں دستے کی دوبارہ پاسنگ آؤٹ پریڈ مناخت کر دی ایک ہی بیج کو دوبارہ پاس آؤٹ پریڈ مناخت کر کے پنجاب حکومت کو بھی مامو بنا دیا اٹھائیس میں دستے کی پریڈ ستہائیس ستمبر کو ہوئی تھی لیٹر جاری کر کے کارٹس کو پاسنگ آؤٹ کے لیے دوبارہ بلایا گیا لیٹر کی کوپی لاہور نیوز نے حاصل کر دی ترجمان ریسکیو کا کہنا ہے کہ ستمبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی جبکہ ایک روز قابل تقریب گریجویشن کی گئی تھی ریسکیو ڈابل ون ڈابل ٹو میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا معاملہ انٹی کرپشن نے ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر کو طلب کر لیا چار سگے بھائیوں کو بھرتی کرنے کا ریکارڈ سمیت آہم دستاویزاد بھی مانگ لی گئیں بیرونے ملک جائدادیں ایف بی آر نے شکنجہ کس دیا مزید پاکستانیوں کی تفصیلات حاصل کر لی پانچ سو اناسی پاکستانیوں کے خلاف کار روائی شروع نوٹیسز بجوا دیئے ملک بھر کے لارج ٹیکس پیئر یونٹس میں قائم آٹومیٹک ایکسچینج آف انفرمیشن زون کو کیسز بجوا دیئے الڈی یو لاہور کے آٹومیٹک ایکسچینج آف انفرمیشن زون کو ایک سو ابتیس شہریوں کے کیسز منتقل لاہور ہائی کورٹ کا شہر کے تمام فلٹریشن پلانٹ بہال کرنے کا حکوم لاہور ہائی کورٹ میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ بہالی کیسز کی سماعت ایک سو اچھابیس وارٹر فلٹریشن پلانٹ بہال کر دیئے گئے چورانوے وارٹر فلٹریشن پلانٹ پنی خرابی کے باعث نہیں چل رہے ایم ڈی واسا نے ریپورٹ جمع کرا دی عدالتی میر لاہور کو بھی آج طلب کر لیا لاہور ہائی کورٹ کا مساجد اور مزارات کے وضع کا پانی پودوں کو لگانے کا حکم آٹومیٹک سسٹم پر منتقل نہ کرنے والے سرویس اسٹیشن دس روز میں بند کر دیے جائیں گے عدالتی حکامات پر عمل نہ کرنے والوں کو جیل بھیجوا دیں گے تمام پرائیویٹ ہاؤزنگ سوسائٹیز پر پانی کے بل وصول کیے جائیں جسٹس علی اکبر کوریشی کے نماز پانی کی ایک ایک بوند قیمتی ہے عدالتی حکم پر منوان عمل درامت کروایا جائے چیف سیکرٹری یوسف نسیم خوکر کی میڈیا سے گفتگو پانچ نئے زدچہ بچہ ہسپتال بنانے کا منصوبہ تیار چلڈرن ہسپتال لاہور میں زیادہ بچے لائے جاتے ہیں بیٹس بڑھانے کا سوچ رہے ہیں سبائی وزیر ڈاکٹر یافنین راشد کا پنجاب اسمبلی کے وقفہ سوالات میں اظہار خیال سپیکر پر ویل جلاہی نے کہا سارا بوجھ لاہور میں ہے ٹیچنگ ہسپتال میں ہی بچوں کے حوالے سے اپگریڈ کر لیں سپیکر کا موبائل ہیلز یونرس کا میکمہ صحت کو آرڈر کرانے کا حکم آمیر حکمران کے دائیں بائیں گھومنے والے ہمیں اعتصاد کا لیکچر دے رہے ہیں باتیں کرنے اور عوامی مسائل حل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی لاہور میں سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں اپوزیشن کا مقصد سعودینوں کا ایڈنڈا یاد کروانا ہے یہ لوگ شریف برادران کے خلاف ایک پائی کی کرپشن بھی ثابت نہ کر سکے پی پی ایک سو ارسر کا زمنی الیکشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ متحد ہو گئی عزیز و رحمان چند کہتے ہیں جمہوریت کے لیے نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں پی پی ایک سو ارسر سے نون لیگ کو ہی کامیاب کرا آئیں گے اسلام گل بولے ملک میں جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں ہم نے جیلیں کاٹی ہیں جالی وجریازم کو نہیں مانتے پی پی ایک سو ارسر کے زمنی مارکے میں دو روز باقی انتخابی مہم زوروں سے جاری پی ٹی آئی کے امیدوار ملک اصد خوکر جیت کے لیے پرازمی کہتے ہیں یہ ہلکہ نون لیگ کا نہیں مسائل کا گھڑ ہے منتخب ہو کر عوام کی محرومیاں دور کروں گا ملک اصد خوکر کی اہلیاں بھی متحرک عائشہ آصد کی کماہاں اور بہادر آباد میں خواتین گوشش سے ملاقاتیں اگر میں ایک رفت تھا تو دس برسوں میں نون لیگ نے کار روائی کیوں نہ کی نون لیگ کی دم پر پاؤں آیا تو انہیں نیب میں نقص نظر آ رہے ہیں کوئی ایک ایسا کیس بتائیں جو عمران خان کے دور میں بنایا گیا ہو سینئر صوبائی وزیر عبداللریم خان کی میڈیا سے گفتگو بولے کسی کی وزارت جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا چہرے تبدیل ہو گئے مگر نظام وہی ہے عام آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بڑے بڑے وادے اور دعوے حکومت کے گلے کی ہڈی بن گئے امیر جماعت اسلامی سراج الہت کی پریس کلاب میں پریس کانفرنس بولے روپے کے علاوہ ہر شئے مہنگی ہو گئی ہے بلاول بچہ ہے پر من کا کچھا ہے حمزہ کو روز بلاتا ہوں آجا تینو اکھیاں اڑک دیا فیاض الحسن شوہان کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر تنقید کہتے ہیں نواز شریف کہتے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر ڈالر مہنگا نہیں ہوتا پیپلز پارٹی نے لوگ مار کر کے ملک کا برا حال کر دیا غریب نانبالوں کے عربوں کے آکاؤنٹ نکل رہے ہیں فیاض الحسن شوہان کی بدزوبانی کی شدید نظمت کرتی ہیں فیاض الحسن شوہان آپ رشتہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کی ذاتیات پر بات کرنا پیپلز پارٹی کا کبھی بھی شیوہ نہیں رہا پیپلز پارٹی کے رہنماؤ حسن مرتضہ اور چوندری منزون کی میڈیا سے گفتگو بولے عمران خان کے خلاف کوئی ادارہ ایکشن نہیں لے رہا پنجاب حکومت کے سو روز کوئی کام نہیں بس شور ہی شور ایوان وزیراعلا اور سیکریٹریٹ میں باون اجلاس ہوئے لوکل گورنمنٹ سمیت پنجاب اسمبلی میں کوئی قانون پیش نہ ہو سکا قائمہ کمیٹیاں وجود میں آ سکیں نہ ساٹھ آہم تائیوناکیاں ہو سکیں سی ایم آفیس سے سات سو بارہ ڈائیکٹوز جاری تین سو چالیس کے قریب صرف دیرہ وازی خان کے لیے تھے سیکریٹریٹیٹ میں پرچیس سسٹم کا راج تائیس ہزار فائلیں زیرے التوا پروٹوکول برقرار نوکریوں کے دعوے ہوا میں اڑ گئے الٹا بے روزگاری بڑی وزیراعظم کی ہدایات پر شادرہ چوک میں ٹرافک منیجمنٹ کا عرضی اور مستقل پلین تیار شادرہ چوک سے لاری اڈا کی منتقلی اور یوٹن کی تارمیر و مرمت اور بحالی کا فیصلہ کر لیا گیا لڈی ایز علیہ حکومت اور میکمہ سی اینڈ ویو مشترکہ طور پر پلین پر عمل درامت کریں گے مورل ٹاؤن لنک روڑ کریم بلوک مون مارکیڈ اقبال ٹاؤن گلشن راوی میں تجاوزات ختم کیوں نہیں ہوئی مقبلی فلاقوں میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز ابھی تک کیوں قائم ہیں ڈیپٹی کمیشنل لاہور صالح سعید متعلقہ افسران پر برہم تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز فوری ختم کرنے کے احتامات عمل درامت کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بغیر نوٹس تجاوزات کے خلاف آپریشن روکا جائے شاہ عالم مارکیڈ کے تاجروں نے حکومت سے متبادل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا وفد کی لاہور چیمبر آف کومیٹس کے عدداروں سے ملاقات تاجروں کا کہنا ہے زلی انتظامیاں تجاوزات کی آر میں جائز آمیرات بھی مسمار کر رہی ہے ٹیکس ریٹرن جمع کراؤ ورنہ جرمانہ دو سیز ٹیکس نہ جمع کرانے والی ویزا ایجنسیز ریبنی آتھارٹی کے ریٹار پر پندرہ کو شوک آز نوٹس دو ہفتے کی محلت دے دی سردھاوائیں شب بھر بارش خونکی میں اضافہ موسم کی خبر دینے والوں کی آج بھی شہر کا مطلع جزدی طور پرابر آلود رہنے کی پیش گوئی کم سے کم درجہ حرارت سات ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان پیر سید حافظ محمد انشاد شاہ کا اککیس ماہ سالانہ عرس والٹن میں عرس کی تقریب میں ڈاکٹر طاہر القادری صوبائی وزیر اوقاف سید سائید علیہ حسن شاہ ایرانی سفیر نے شرکت کی تقریب سے ڈاکٹر طاہر القادری نے خطاب کیا کہا ایسی محفلیں جن میں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہو ہم کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں ناد خانوں نے حدیعہ ناد پیش کر کے محفل میں سما باندھ دیا آواری ہوتیل میں ویمن پلیٹیکل ایمپاورمنٹ کے انوان سے نیشنل کنونشن اختتام پذیر چیئر پرسن ویمن کمیشن آف پنجاب فوضی آوکار ایم پی اے راہی لا خادم ایم پی اے مصرح جمشید کی شرکر علاقائی سطح پر سیاست میں خواتین کو درپیش مسائل سے آگاہی دی گئی اور یو ایٹی میں انٹرنیشنل مینجمنٹ کانفرنس کا انعقاد برطانیہ امریکہ اور فرانس سمیت دیگر ملکی اور غیر ملکی سکالرز کی شرکر سی ٹیک منصوبے سے متعلق معلومات پر آہم کی گئیں